ہیلو فرینڈز میں آج آپ سبھی کے لئے لے کر آیا ہوں فیکٹس جیسے کہ ہی فون پر ہیلو سب دہی کیوں بولا جاتا ہے دوا کے پرچے پر لکھی آر یکش کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا بسکیٹس جس کا ڈیجائن کرنے میں چار سال کا سمجھنا جاتا تو ایسے ہی آج آپ سبھی کے لئے ٹین فیکٹس لے کر آیا ہوں جی ہاں میں ہوں بی بی پرچا پتی اور آپ سب جو کا ہمارے بی پی نیکٹر چینل میں شباگت ہے جیدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بولیں تو چلیے لے کر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف فیکٹ نمبر ٹین ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو فون پر بات نہ کیا ہو اور فون اٹھاتے سمیں ہیلو نہ بولا ہو کیا آپ کو معلوم ہے کہ فون پر ہیلو سبد ہی کیوں بولا جاتا ہے نہیں معلوم ہے تو ہم بتاتے ہیں فون پر ہیلو سبد اس لئے بولا جاتا ہے کہ فون کے عوشکارہ گراہم بیل تھے اور ان کے پتنی کا نام مارگریٹ ہیلو تھا اور گراہم بیل اپنے پتنی سے بہت بیار کرتے تھے جب وہ فون کا عوشکار کیے تب وہ پہلی فون اپنے پتنی کے فون پر گئے تھے اور اپنی پتنی کو سب سے پہلے ہیلو بولے تھے تب اسے سبھی لوگ فون پر ہیلو بولتے ہیں فیکٹ نمبر نائن پچھیوں کا چاچہانہ بہت اچھا لگتا ہے اور پچھیوں کو ہاتھوں میں پکڑنے کا مجھا ہی کچھ ہو رہے لیکن یہ دی میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسی پچھی جسے ہاتھوں میں لینے سے وہ مر جاتی ہے جی ہاں میں ٹی ٹونی پچھی کی بات کر رہا ہوں جسے ہاتھوں میں لینے سے وہ مر جاتی ہے فیکٹ نمبر ایٹ گوگل میپ آپ تو جرور یوج کیے ہوں گے لیکن گوگل میپ میں بولینے والی مہیلہ کا کیا نام ہے تو سائد یہ حیران کر دینے والی بات ہے لیکن میں بتاتا ہوں اس مہیلہ کا نام کرین جیک بسن ہے فیکٹ نمبر سیون آپ سبھی الفا بیٹ تو جرور جانتے ہوں گے لیکن یہ دی میں آپ سے پوچھوں کہ آئی اور جے کے اوپر جو چھوٹا سا بندو ہوتا ہے اسے کیا کرتے ہیں تو سائد آپ کچھ سیکنڈ کے لیے سوچنے لگیں گے لیکن کوئی بات نہیں میں بتاتا ہوں وہ چھوٹے بندو کو ٹائٹل کرتے ہیں فیکٹ نمبر سیکس بیس روپے کا تھرما میٹر کروڑوں کے ہوائی جہاش کو کرس کر سکتا ہے جی ہاں بیس روپے کے تھرما میٹر کروڑوں کے ہوائی جہاش کو کرس کر سکتا ہے کیونکہ تھرما میٹر کے اندر مر کری ہوتا ہے جو الیمونیم کا سب سے بڑا دسمن ہوتا ہے پارا کی ایک بود کئی ٹرن وزن والے الیمونیم جہاش کو نشٹ کر سکتی ہے فیکٹ نمبر فائف آپ اور ہم سبھی ہمیسہ جوان رہنا چاہتے ہیں لیکن ایسا سم ہو نہیں ہے کیونکہ بڑاپا ایک ایسا عوستہ ہے جو پرتیک منوش کو شکار کرنا پڑتا ہے جی ہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ منوش کا بڑاپا کیش کارن آتا ہے تو تھائیمس گرنثی کے لکت ہو جانے کے کارن منوش کا بڑاپا آ جاتا ہے فیکٹ نمبر فور آپ سبھی دواء کے پرچے تو جرور دیکھے ہوں گے لیکن دواء کے پرچے پر لکھے گئے دواء کا نام بلکل سمجھ نہیں آتا ہے کھر کوئی بات نہیں ایک بات تو جرور نوٹس کیے ہوں گے کہ دواء کے پرچے پر ایک کارنر میں آر یکس لکھا ہوتا ہے لیکن اس آر یکس کا کیا مطلب ہوتا ہے کئی سارے ڈاکٹر بھی نہیں بتا پائیں گے لیکن آر یکس کا مطلب اپچار ہوتا ہے جو کی ایک کوٹ بھاسا ہے آپ سبھی ٹویٹر کے لوگوں پر اڑتا ہوا پچھی تو جرور دیکھے ہوں گے لیکن اس پچھی کا کیا نام ہے اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو میں بتاتا ہوں اس پچھی کا نام لائری ہے ایک ایسا بسکٹ جس کا ڈیجائن کرنے میں چار سال کا سمجھ لگا تھا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں جس کا ڈیجائن کرنے میں چار سال کا سمجھ لگا تھا آپ سبھی اکھوار تو جرور پڑے ہوں گے اور اکھوار میں آنے والا کروس ورڈ بھی دیکھے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلے کہاں اور کب یا چھاپا گیا تھا نہیں معلوم ہے تو میں بتاتا ہوں یا سب سے پہلے بریٹین کے اکھوار میں سن 1913 میں چھاپا گیا تھا آج کے لئے صرف اتنا آئی پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں جو آپ کو گیان سے بھر دے گی اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولے تو پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں آج کے لئے صرف اتنا آئی دھنیواد